قرآن پڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شان عطا کی تھی مورت بناتے تھے مٹی کی پھونک مارتے تھے وہ اڑنے لگ جاتا تھا پرندہ بن کے مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہوتا تھا اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ بینہ ہو جاتا تھا برس والے پہ ہاتھ پھیڑتے تھے مسیح لقب ہے ہاتھ پھیڑنے والا شفا ہو جاتی تھی گھر میں جو کچھ کھا کے آئے ہو رکھ کے آئے ہو میں بتا دیتا ہوں ایک عیسیٰ ہی ہمارے سامنے آ جائے اور کہے تمہارے کتاب میں اللہ کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کی یہ شان لکھی ہے اور تم کو تمہارے نبی کچھ نہیں کر سکتے تھے کیا جواب دیں گے اللہ اکبر کیا جواب دیں گے اس کو پھر ہم کیسے کہیں گے سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی مسلمان کہلا کہ میں نے آپ اس سب باہر اور دنیا میں بڑے بڑے بور لگے ہوئے دیکھے جیسس عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں جیسس کین ڈو کیا اور وہ آپ کا علاج اب بھی کر سکتے ہیں ہم دل و جان سے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم ان کی شان کو مانتے ہیں عیسائی کیا مانیں گے ہم صحیح مانتے ہیں لیکن لا ورب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ میرے نبی بنیاد ہیں وہ مرکز ہیں جس کو جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے آج نہیں کل بھی ما او شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان کو توقع نظر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین آج بھی کائنات پر ان کا تصرف اسی طرح ہے کیونکہ وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے سبحان اللہ انہی کا زمانہ ہے انہی کی رسالت ہے اب یہ کوئی خیال کر لے کہ جس طرح ہم لوگ مر جاتے ہیں فنا ہونا نہیں ہے موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے ہم لوگ مر جاتے ہیں تو اگر کسی کا یہ گمان ہے تو وہ غلط ہے ہم ایک لمحے کے لیے مانتے ہیں پھر ان کی روح ان کو واپس لوٹا دی گئی وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے اور یہ حیات انبیاء کوئی اختلافی مسئلہ نہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ اپنی زندگی ثابت کر دیں نبی کائنات کی اصل ہے جڑ ختم ہو جائے درخت رہ سکتا نہیں رہ سکتا تو جب اصلے کائنات ہیں وہ نہیں اچھا جی مین جنریٹر جہاں لگا ہوا ہے پاور ہاؤس جہاں سے بجلی بن کے آ رہی ہے وہ فیل ہو جائے میرے آپ کے گھروں میں بلب روشن ہوں گے کیسے ہوں گے تو یہ سبحان اللہ وہ اگر نہ ہوں تو کچھ بھی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو وہ ہیں ان کا اختیار ان کی شان ان کی تعظیم اسی طرح ہے کوئی فرق نہیں ہم بدل گئے ہم لوگوں نے نہیں سیکھا تو نبی پاک کا اختیار آج بھی ہے کسی ایک لمحے اگر ان کی رحمت کر جائے تو یہ جہان ختم ہو جائے اللہ اکبر اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہان میں اللہ اکبر اللہ ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتا معبوب آپ ان میں موجود ہے وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُم رَسُولُ اللہ حضور موجود اللہ اکبر تو کوئی یہ کہے کہ جب تک تھے تب تک تھے وہ ہیں تھے نہیں وہ ہیں اور رہیں گے کل حشر کے دن بھی انہی کی شان دکھائی جائے گی انہی کو مقام محمود عطا ہوگا شفاعت کا سہرہ انہی کے سر ہوگا تو یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن نہ ماننے والے کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ تو ان کی رحمت کا اختیار کا شان کا انکار کر کے خود کو خالی کر رہا ہے جی 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 وہ رحمت للعالمین ہیں سب کو نواز رہے ہیں تو خود کو خالی کر رہا ہے کچھ لینا ہے تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا